ایک دفعہ ایک نیک شخص بزرگ کہیں جا رہے تھے سردی کا موسم تھا اور بارش بھی تھی تو بابا جی دیکھتے ہیں کہ ایک سامنے سے خاند اور بیوی آ رہے ہیں جب بابا جی پاہ سے گزرے تو اس کی پاؤں سے دو چھنٹیں اڑیں اور عورت کے کپڑوں پر پڑ گی تو جب خاند نے بیوی کے کپڑے دیکھے تو اسے بہت غصہ آیا اور بابا جی کو برا بلا کہنے کے بعد اس نے بابا جی کو زور سے تھپڑ لگا دیا یہ کہنے کے بعد بابا جی نے خموشی اختیار کی اور اپنا راستہ لیا اور چال پڑے اور بیوی میاں بیوی بھی اپنے راستے کو رمہ دمہ ہوئے تو بابا جی آگے جاتے ہیں ایک حلوائی کی دکان نظر آتی ہے اور حلوائی اس کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا جی آجائے یہ گرم دودھ کا پیالہ ہے اور پی لے تو بابا جی نے پوچھا کہ آج کیوں گرم دودھ کا پیالہ کیا وجہ ہے تو اس نے بولا کہ میں صبح سے بیٹھا ہوں کہ نیک شخص آئے اور اللہ کی رضا کے لیے میں اس کو یہ دودھ کا پیالہ جس کے نصیب میں وہ پی لے گا تو بابا جی نے پیا اور باہر دکان سے نکلے اور شکر ادا کیا دکان سے باہر نکل کر اللہ کی طرف کہتا ہے اے میرے مولا کہیں سے تھپڑ مرواتا ہے اور کہیں سے دودھ کے پیالے پیلاتا ہے تو میاں بیوی جب گھر پہنچے تو جو خامن تھا سیڑھیوں پر چڑھ رہا تھا تو چڑھتے اس کا وہ گرہ اچانک اور اس کی موت ہوگی تو جب اس کی میت کو اٹھانے کے لیے لوگ آئے تو اس کی بیوی نے کہا کہ ایک بابا جی تھے جس نے اس کو باد دعا دی ہے چاید یہ اس کی وجہ سے مر گئے ہیں تو لوگ بزرگ کے پاس گئے تو اس کو کہا کہ اس نے ایک تھپڑ ہی مارا تھا تو آپ اللہ کی رضا کے لیے اسے ماف کر دیتے تو بابا جی نے بہت خوبصورت جواب دیا کہ اس کو اپنی بیوی سے محبت تھی اس نے اس کی محبت کے لیے مجھے تھپڑ لگا دیا تو مجھے میرے رب سے محبت تھی تو میرے اللہ نے میرا بدلہ دلوا دیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی کام ہو جو جیسا بھی ہو تو اللہ کی جو بھی کام آپ کا ہو دنیا کا ہو جیسا بھی ہو اللہ کے سپرد کر دیا کرے کیونکہ اللہ تعالی انسان تو کسی کو کچھ نہیں دے سکتا لیکن اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے تو یہ سب کچھ اللہ تعالی ہی کر سکتا ہے جزاک اللہ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر کر دینا شاید آپ کے شیئر کرنے سے اور میرے یہ چند الفاظ ٹوٹے پوٹے شاید کسی کے دل میں بس جائے اور اس کے دل میں رحم آ جائے تو جزاک اللہ اس کو ویڈیو کو شیئر کرنا